This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. As-salamu alaykum and welcome to the program PSX Hotline اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ روحیل انتخاب. پروگرام میں بات ہوتی ہے پاکستان سٹوک ایکسچینج کے حوالے سے مارکٹ کی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. آج میں آپ کو بتاؤں کہ مارکٹ کو ہم نے فرس سیشن میں بہت مستحقم دیکھا سٹرانگ دیکھا 42,545 سے مارکٹ کی اوپننگ ہوئی اور 221 پوائنٹ کا اضافہ ہو گیا فرس سیشن میں. اس کے بعد مارکٹ نے تھوڑا سا بھوم لیا دین اس کے بعد مارکٹ نے پھر ایک جگہ پر ایک بجے کے قریب 59 پوائنٹ کا اضافہ دیکھا اور 42,383 کا ہم نے مارکٹ کا لیول دیکھا بیان اس کے بعد تین بجے کے قریب ہم نے 160 پوائنٹ کا پوزیٹیف چینج دیکھا اور 42,484 کا ایک لیول دیکھا ہم نے یہ تو آج کی بات ہو گئی اب بات کریں گے انہی کے انڈیکس کی 100 کے 30 کی اور آل شیئر انڈیکس کی کسی 100 انڈیکس کلوزنگ لیول 42,439 جس میں ہم نے دیکھا کہ 144 پوائنٹ کا اضافہ دیکھنے میں آیا اور اس کے بعد بات کریں گے کسی 30 انڈیکس کی 22,835 کا ہم نے ایک لیول دیکھا اور اس میں پوزیٹیف چینج ہوا 60 اس کے بعد بات کریں گے آل شیئر انڈیکس کی آل شیئر انڈیکس میں ہم نے دیکھا کہ 29,239 کا کلوزنگ لیول آیا اور پوزیٹیف چینج آیا that is 133.59 یہ تو ہم نے انڈیکس کی بات کر لی اب کمپنیز کی بات کریں گے اوورال جو کمپنیز ہم نے آج observe کریں that is 381 کمپنیز جس میں ہم نے ایڈوانس دیکھا 199 کمپنیز کا ڈکلائن دیکھا 167 کمپنیز کا but there is no change in 15 کمپنیز 15 کمپنیز are still neutral کمپنیز کے بعد بات کریں گے ہم کمپنیز کے ہی وولیمز کی top 5 میں کونسے وولیمز ہیں تو وولیمز کے حساب سے سمیٹ بینک آج سرے فیرست ہے 61.84 ملین شیئرز دیکھے بینک آف انجاب 46.90 ملین شیئرز پی آئیے 27.25 ملین شیئرز پاور سیمنٹ میں ہم نے 23.23 ملین شیئرز کا کام دیکھا اور سیل بینک میں 15.87 ملین شیئرز یہ تو ہم نے کیا ہے بات وولیمز کی اب بات کریں گے کمپنیز کے شیئر پروفٹ کے حوالے سے کہ شیئر پرائز میں کتنا اضافہ رہا وید پاکستان روپیز 205 فیلپ مولیس پاکستان روپیز 86 سینوفی ایونٹس روپیز 86 مری بریوی میں ہم نے 46 روپے کا اضافہ دیکھا اس کے شیئرز میں انجس موٹرز میں 43 روپے کا اس کے شیئر پرائز میں اضافہ دیکھا یہ تو ہم نے بات کی ہے ٹاپ گینرز کی اب بات کریں گے ٹاپ لوزرز کی ٹاپ لوزرز میں خیابہ ٹوبا کو 48 لاؤس سیمنس پاکستان لاؤس 29 روپیز ایبت لوبارٹری 19 ایٹ پلس بیٹری 16 کچھ کمپنیز کے نام آپ کو نئے لگے ہوں گے اور کچھ ہوا ہی ریپیٹیشن میں خصوصاً والیمز کی بات کریں گے پی آئیے بینک آف انجاب اور سمیٹ بینک اور پاور سمیٹ اور سلک بینک یہ آل موز ریپیٹیشن پہ ہیں لیکن موز ریپیٹیٹ جو ہیں وہ بینک آف انجاب اور سمیٹ بینک ہے اسی حوالے سے بات کریں گے مارکٹ کس ڈیریکشن پہ جا رہی ہے اور ہمیں جوائن کیا ہے امران خلیل صاحب نے سی ایو ہے فلرز سیکیورٹیز کے سر ویلکم دو تا پروگرام امران صاحب کیسے ہیں آپ تانکیو روحیل تانکیو فور انوائٹنگ می تو یا شو نو پرابلم سر امران صاحب آج مارکٹ کو ہم نے دیکھا ہے سٹیبل لگ رہی ہے مارکٹ لیکن وہ پیشرف نہیں دیکھی جیسے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مارکٹ جس طریقے سے بڑھ رہی تھی روزانہ کی بیسس میں چار سو پانسو پوائنٹس کا اضافہ ہو رہا تھا سم ٹائمز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ کمی کے پوائنٹس کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اور سم ٹائمز ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات مائنر سا پوزیٹیف چینج جا رہا ہے اس ڈیریکشن میں مارکٹ کو آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ کی کیا رہا ہے روحیل پہلے تو آپ کے ویورز کی انڈرسٹانڈنگ کے لیے یہ جو مارکٹ کا انڈیکس ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آج تک پہلی جولائے سے آج تک نائنٹی ٹو ملین ڈالرز کی فورنرز کی سیل ابزورب ہو رہی ہے جی 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 جس طرح لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہر کچھ دن بعد یہ چار سو پانچ سو پوائنٹ پڑھے گی مارکٹ میں بائیرز بھی ہوتے ہیں سیلرز بھی ہوتے ہیں ڈیفرین 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 جس وجہ سے اس کی موومنٹ ہوتی ہے ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ یہ کنسولیڈیٹ کر رہی ہے ان لیولز پر ڈیسپائٹ جو چیزیں ہمارے لاس ویک میں ہوئی ہیں فر اگزامپل پولیٹیکل ایشوز ہم نے دیکھے کوٹ میں کیسز چل رہے ہیں جس کی بیان سے انویسٹرز تھوڑے سے سائیڈ لائنڈ رہے ہیں پھر ہم نے آمی چیف کی اپوائنمنٹ کے ایشوز پر لوگوں کو دیکھا کہ وہ تھوڑا سائیڈ لائنڈ تھے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے بارڈلز پر کشید کی دیکھی فورنس کی سیلنگ دیکھی تو یہ بہت سارے ایلیمنٹ تھے جس وجہ سے مارکٹ لاسٹ ویک میں بلکہ آج بھی آئی ویڈ سے موسٹ آف دے ٹائم رینج باؤنڈ رہی بتا سلائیڈ ایمپروومنٹ بات اگر آپ ویک ٹو ویک بیسز دیکھیں تو آلموسٹ رینج باؤنڈ رہی میرے خیال سے یہ بہت اچھا سائن ہے کہ چیزیں کنسولیڈیٹ ہو رہی ہیں یہاں پر اور ڈیسپائٹ اتنی فورنس سیلنگ کے باوجود اس میں لوکل اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ ابزوب ہو رہی ہے اگر میں آپ کو اگزامپل دوں پہلی جانوری سے تو پہلی جانوری سے ابھی تک اباوڈ ہنڈرڈ ان تھوڈی تھری ملین ڈالرز فورنرز نے سیل کر آ اس کے باوجود وہ ساری سیلنگ ڈیویلپمنٹ ٹوجیکس ہیں چائنا پاکسان اکنامک کوریڈور ہے سٹاک ایکسچینج کی اپنی بیڈنگ پروسیس ہے جو کہ ابھی ہونا ہے پائپ لائن میں ہیں چیزیں ہیں تو آئی تینک یہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تیسس گوئنگ تو بلنگ ان مور انٹریس پھر امی سی آئی کا ہم نے امپیکٹ ابھی دیکھنا ہے بیکوز ویو بین اپگریڈڈ بڈ اس کے ان کیش فلوز ہمارے پاس ابھی نہیں آیا اور ییلز بڑی سٹرونگ ہیں ابھی بھی تو آج بھی آپ دیکھیں آپ اپنا پیسہ آج بھی بینک میں رکھتے ہیں تو آپ کو ہارڈی ساڑھے پانچ چھے پرسینٹ بڑی مشکل سے ملتا ہے وہ بھی اگر آپ فکس کرتے ہیں لانگ ٹرم تو آپ آج کی ویلیویشنز پہ اگر کوئی امنان صاحب اتنا زیادہ بھی پیسہ نہیں ملتا آج کی پیسہ پہ بھی جو سٹاک ایکسچینج میں آپ کو ییل مل رہی ہے وہ آباوت دیپنڈنگ آن ڈیفرنٹ شیئرز بڑی آن آوریج ایٹ ٹو 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 پرسینٹ کی کیش یلز ہیں دیپنڈنگ آن آپ کون سے سٹاک میں جاتے ہیں کون سے سیکٹر میں جاتے ہیں ٹھیک ہے ای ٹھیک ہے یہ انویسٹرز کے لیے ایک بڑا پوزیٹیو ہے لوگ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ انڈیکس بڑھ گیا ہے نای اگری اگر میں لاسٹ ایک سال میں دیکھوں تو یا فرز جانوری سے دیکھوں تو انڈیکس اس آل موز گون اپ بائی باوٹ ٹین تھاوزن پوائنس لیکن اس کے باوجود آج بھی ویلیویشن بڑی اٹریکٹیو ہیں اور اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں جو ہونے والے ہیں فورنرز جو سیل کرے ہیں اس کے انفلوز بھی ہم نے دیکھنا ہے بی ایم ایسے ہے کہ انفلوز نہیں آیا تو وہ ہو سکتا ہے یہ جو آؤٹ فلوز ہیں یہ فرانٹیہ مارکٹس کے ہوں وی 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 نو نو اگزیکٹلی بڈ ہو سکتا ہے وہ فرانٹیہ مارکٹس کے ہوں سو ای تنک وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ جب انفلوز آئیں گے تو ویلیویشن زور بڑھیں گی اس کے ساتھ ساتھ ہماری لوکل دیولپمنٹس آپ دیکھیں کنزمپشن لیڈ مارکٹ ہے آج بھی نمبر آف کمپنیز پانچسو ساٹھ ہیں آباؤ فائف فیفٹی ایٹ تو جو فنز آرہ ہیں وہ انہی کمپنیز میں آنا ہے ایک آپ کے فورم سے ای ویڈ آلسو لائک ٹو مینشن کہ سٹاک اکسچینج ایک آر آنڈیکس لانچ کرنے والا ہے جیسے اس ایمی اینڈیکس کہتا ہے اس ایمی چھیک ہے سمار این میڈیم سائز انڈیکس اس پہ پیل بھی بات ہوئی بلکل پیل 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 بھی بات ہوئی بس پہ جو جو سٹاک بھوکرز کو ایکسچینج نے نے اپڈیٹ دی ہے وہ یہ کہ they want to launch this very soon and very soon very soon this will probably be done in a month's time اکی اس پہ دیکھیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو سٹاک ایکسچینج پہ لیسٹڈ نہیں ہے بہت ساری یا ایسے بزنسز ہیں جن کی کوئی ریپریزنٹیشن ایکسچینج لیول پہ نہیں ہے لیسٹن کی طرف نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت ہای ہے اس کو اڈریس کرنے کے لیے یہ ایک ایسا مکانیزم نکالا جا رہا ہے جس میں ایک آم بزنس یا ایک سمالر میڈیم سائز بزنس بھی آکے لیسٹ کر سکے with a with a ریلیٹیبلی لور کیاپٹل ریکوائیمنٹ جس میں دو سو ملین کی جگہ پچیس ملین روپیز کی کیاپٹل ریکوائیمنٹ ہوگی پیڈ اپ کیاپٹل امیران صاحب ایک سوال اسی پہ کر رہا ہوں لسٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں آپ صرف اتنا مجھے بتائیے آسان لفظوں میں جو ویور بھی دیکھ سکے اگر کوئی لسٹنگ کی طرف آنا چاہ رہا ہے تو اگر پاکستان سٹوک ایکسچینج اور ایسی سی پی کے جو ریگولیشن ہے انہوں نے ایسی پولیسیز بنائی ہیں جس کی طرف ریلیکسیشن مل جائے لسٹنگ کے حوالے سے لوگ خوف زیادہ ہیں ان کے ایک تو چارجز بہت زیادہ ہوتے ہیں پھر ٹیکسیشن کا معاملہ آ جاتا ہے دوسرا لسٹنگ کی طرف آنے سے آیا کہ ان کا پبلک شیئر وہ کما کر دے گا نہیں دے گا لیکن وہ ٹیکس بیئر بن جائیں گے ٹیکس دیں گے اس کے ساتھ ان کی فیز ہوگی صرف اتنا بتائیے کہ آسان شرائط کیا ہوں گی لسٹنگ کی طرف آنے گی بڑی سیمپل ورڈز میں تین چار چیزیں بتاتا پہلی پہلی تو یہ کہ اس کی لسٹنگ فی صرف پچاس ہزار روپے ہوگی یعنی کہ ایک ایسا بزنس سمال اور میڈیم سائز بزنس جو دھائی کلوڑ کے کیپٹل سے یعنی کہ ٹوئنٹی فائی میلین روپیز کے کیپٹل سے لسٹ کروانا چاہتا ہے وہ آکے اس ایمی انڈیکس پہ لسٹ کر سکے گا ٹھیک ہے چھاس ہزار روپے لسٹنگ فی دے گا پچاس ہزار روپے ٹھیک ہزار روپے ٹھیک ہے ایک دفہ کی ہوگی ہے اس دس وڈ بی اون آف لسٹنگ فی چارج بائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آنیوال فی وڈ ونلی بی ٹوئنٹی تھاوزن روپیز آنیوال فی ٹوئنٹی تھاوزن روپیز آپ کو دینی ہوگی ٹھیک ہے آپ اس کو کمپیر کریں بڑے لسٹڈ انڈیکس ہے جس میں فیس ملینز میں چلی جاتی ہے اس میں ترمس ان کنڈیشن کیا ہوگی کمپنی کا کتنا شیئر ہونا چاہیے یا کتنی کمپنی کی ورد ہونا چاہیے ملٹائی نیشنل کمپنی وہ تو نہیں آ سکتی تو لوکل کمپنی کی بات کو گی اس میں اس میں ترمس ان کنڈیشن کیا ہوگی دیکھیں جو بھی انکوپریٹڈ کمپنیز ہیں ہاں پر بیسکی اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ ایک پبلک لیمٹیڈ کمپنی انکوپریٹڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے لیے اس کا مین بینیفیٹ یہ ہوگا کہ آپ کو جو آپ کی جو آپ کی جو بزنس بہت بڑھ جاتی تھی وہ ایک ایکسچینج کو یہ فیڈبیک ملائے کہ اس کو کم کرا جائے تاکہ عام بزنسز کو انکاریج کرا جا سکے وہ آ کے لسٹ ہوں وہ آ کے اوپن اپ ہوں ٹھیک ہے امران صاحب ایک ساوال اور رکھ رہا ہوں اسی حوالے سے یہ کمپنیز کہاں پر فال کریں گی کیسی ہنگریٹ میں تھرٹی میں یا الگ ہی اس کا انڈیکس ہوگا اس ایمی کے نام سے اس کا ایک الگ اس ایمی انڈیکس ہوگا ٹھیک ہے جس میں وہ آئیں گی اور اس میں انیشلی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف مجورٹی شیئرز وہ خود رکھیں اور می بھی ٹوئنٹی منم ریکوائرمنٹ اس کی یہ ہے کہ ٹوئنٹی پرسینٹ شیئرز آپ کو فری فلوٹ مینٹین کرنا ہے ٹوئنٹی پرسینٹ شیئرز ٹوئنٹی پرسینٹ شیئرز ٹوئنٹی پرسینٹ شیئرز ٹوئی سٹرز ٹوئی سٹرز ٹوئی سٹرز میرے خیال سے یہ بڑا اچھا ایک اینڈیکس ہے بڑا اچھی ایک پرڈکٹ ہے بکا ایک تو یہ کہ اس میں ایکسچینج لیول پہ بزنسز کی ریپرزنٹیشن ہو جائے دوسری چیز یہ کہ ایسا انویسٹر آپ کے لیے بہت ساری اپرچونٹیز کھلیں گی جس میں آئی انڈرسٹینڈ کے کوپرٹ گووننس کے رولز ریلیٹیبلی ریلیکس ہوں گے لیکن آئی تینک اس میں انویسٹرز کے پاس اپرچونٹی ہوگی کہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کونسی کمپنی کے کوپرٹ گووننس کس طرح ہے اور جو اچھی کمپنیز ہیں فر اگزامپل اگر آپ آپ اچھا پفارم کر رہے ہیں آپ کی پروڈکٹ ویل نون ہے آپ کے پروفیٹیبل وینچر مینجمنٹ سرونگ ہے آپ کے کوپرٹ گووننس رولز پر آپ نے اتنے ہائے رکھے ہوئے ہیں تو ایم شور اٹریکٹ تو دی انویسٹرز اور اس کی ہم نے سکسیس فول اگزامپلز دیکھی ہیں ہم نے ای 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 مارکٹ دیکھی ہے جس میں بہت ساری کمپنیز جا کے فینچر کیپللسٹ لسٹ کرتی ہیں فر اگزامپل اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے باس کوئی ایک ایسا آئیڈیا ہے جو پاکستان میں چیزوں کو ریولوشنائز کر سکتا ہے تو دس اس دا فورم دس ای نائس انویشن ہے اور یہ اچھی ہے اچھا امدان صاحب اسی پر بس سوال یہی آ رہے ہیں ذہن میں آپ جو بات کر رہے ہیں آپ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا بکاوز آپ کو کمپنی کے اپنی اینور ریپورٹ ڈکھانی ہوگی بہت زیادہ ہے مارکٹ شیئر بہت زیادہ ہے تو پھر وہ ایس ای می میں آپ فالی نہیں کروگے اس کے لیے کیا ریکنائزیشن کے لیے کیا ہوگا دیکھیں اس کی ڈیٹیل تو میرا خیال سے اس پر ایک پورا پروگرام کرا جا سکتا ہے بلکل میں آپ کو بریفلی صرف یہ کہوں گا کہ اس میں انیشنل ریکوائیمنٹس ہی ہوں گی کہ آپ کا ایک چارڈرڈ اکاونٹنٹ ہونا چاہیے جو کہ کیو سی آر ریٹیڈ ہونا چاہیے ایک آپ کا سٹاک بروکر کود ایک ایک ایڈوائیزر ایڈوائیزر اور بروکر تکہ وہ آپ کو فیسیلٹیٹ کر سکے اور اس کی ڈیفرنٹ فرمالٹیز فلفل کر سکے جو کہ ایکسچینج کے پاس اس کی ایک اپلیکیشن جائے گی وہ اس کو اپروف کریں گے جیسے ایک نورمل لسٹنگ پروسیس ہوتا ہے صرف اس میں افسان الفاظ میں فرق یہ ہے کہ اس کی کنڈیشنز کو ریلیکس کرا جا رہا ہے تاکہ عام بزنسز اس میں آ سکے اور لوگ بھی اس میں سٹیک لے سکے ایمپورٹنٹ چیز اس میں صرف یہ دیکھنے والی ہے کہ ہمیں ایک بڑا اس میں بیلنس رکھنا پڑے گا کوپلٹ گورننس میں اور کسٹ آف ڈوائنگ بزنس میں ایک طرف سے انویسٹرز یہ بھی چاہیں گے کہ کمپنی کی ڈیٹیلز ہمارے پاس آبیلیبل ہوں فر اگزامپل اس کے اکاؤنٹس اور بہت ساری اور چیزیں پبلک کی طرف آنے کے لئے جو بھی پرپیر آل ڈیٹیلز اور جو بھی انفرمیشن آپ کی کمپنی کی ہے وہ پبلش ہونی چاہیے ترو ویب سائٹ دیکھیں یہ اس کی ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کی جو کنسلٹنٹس ہیں یا آپ کی سٹاک بروکر اور چارڈ اکاؤنٹس تو گو تھو ڈی اگزیک ڈیٹیلز لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس فورم کے طرح ہم نے یہ دیکھا کہ انڈیا میں ٹرکی میں اور بہت سارے اور کنٹریز نے کافی کیپٹل ریز کرا ہے اور اس کا ایک اور بینفیٹ یہ کہ ہماری مین انڈیکس کے لئے ابھی دیکھیں پرابلم کیا ہے ایک آپ کا بزنس ہے جو بہت لور لیول کا ہے بائی لور لیول اس کی کوئی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے اور پھر آپ چلے جاتے ہیں لیسٹنگ کی طرف تو دونوں میں ایک ہیوج گیپ آجا بلکل یہ اس گیپ کو بریچ کرے گا یہ ایک فورم جو آپ ایکسپیرینس کے ایکسچینج میں کس طرح ریپورٹنگ کی جاتی ہے کیا فورم ہوگا کمیونکیشن کس طرح ہوگی آپ جب وہ یوز ٹو ہو جائیں تین سال کے ٹائم پہ آپ یہاں پہ رہیں اور اس کے بعد اگر آپ اور کیپٹل ریز کر کے آپ اس کو ایس ایمی انڈیکس کی جگہ آپ بڑے لسٹڈ اس میں چلے جائیں تو اس کا ایک بینفیٹ یہ بھی ہوگا کہ جو بڑی انڈیکس ہے ہماری یا مین انڈیکس ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی کوئی نئی لسٹنگ بظاہر ہوتی ضرور ہیں لیکن وہ کم تینز ڈی لسٹ بھی کر جاتی ہیں یعنی کہ آج سے اگر میں آپ کو ایکزامپل دوں تو دس سال پہلے چھے سو کم تینز تھی ہیں آج فائی فیفٹی ایٹ ہیں جو کم تینز ہیں وہ پریفر کرتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اتنا gap آجاتا ہے کہ ان کے اس لیول سے اس لیول تک آنے تک this would be a very good forum which would encourage ultimately that there would be a very successful ventures میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اس میں لسٹ کرنا چاہے but it would be a good forum for you to go to the SMA index ریس کپٹل پر ایس پر ایس پہ جو ہے پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن آرہا ہے آپ نے بھی بات میرے سامنے رکھی ہے پریکٹیکی طور پر یہ کب لانچ ہو رہا ہے اور کب اس کو جیہا ہے وہ آگے لے کے جا ہے اس کی ایگزیک لانچ ڈیٹ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا رکھوٹا ایکسچینج آناؤنس کرے گا بڑ بی ایر تول کہ سوڑ بی ڈان این آنس stock exchange نے stockbrokers کو ایک presentation دی ہے اور اس میں i was also there, i was part of the presentation. وین سر? دو دن پہلے? نہیں یہ کچھ دن پہلے ہوئے ہے. ٹھین دن پہلے چار دن پہلے گئے. مجھے exact ڈیٹ 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 ہوگے. سو منی stockbrokers سے اس ڈیٹ کے ساتھ بارے ہیں. پاکستان میں لسٹنگز بڑھا سکتا ہے۔ آپ نے ٹیکنش کی بات کی؟ یہ ڈیٹ کے ساتھ کو ضرور دیانے پڑھیں گے، بظاہر اس میں ایک اور آپ نے اچھی آپ 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 میٹنگ میں کا حصہ تھے اور آپ نے خود اس میٹنگ کو دیکھا ہے اور میں نے آپ سے سوال بھی اس لیے رکھا تھا بکاوز لوگ پیسو کی جو ٹیکسس ہوتے ہیں جو فیسیز ہوتی ہیں اس سے خوف زیادہ ہو کہ لسٹنگ کی طرف نہیں آتے پھر دوسرا لوگوں کے ذہن میں یہ خدشہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری انفرمیشن پبلی کے لیے آ جائے گی تو پھر ایک چیز لوگوں کو نظر بھی آ رہی ہو گی کہ یار ان کا کمپنی اتنا اتنا پروفٹ کر رہی ہے یا ریوینیو کمار رہی ہے اتنا لاؤس میں جا رہا ہے کیونکہ کمپنی کا امیج پبلی کے لیے آ جاتا ہے یہ تو جنرل سی بات ہے لیکن آپ نے جو ریڈ بتائیں اور جو فیس بتائیں ہی اچھی ہیں مطلب ایک چھوٹی کمپنیز بھی ہیں وہ اٹلیس لسٹنگ کی طرف آئیں گی اور امران صاحب آپ کیا بھی دیکھیں کہ فلور ایکسنٹ کتنا ہو جائے گا آپ کا بلکل میں اس میں سے ایک دو پوائنٹ سور کیا گا پہلا تو یہ لوگ زیبور گھبرا تھا ہیں کہ ہمیں اکاونٹس اپنا ڈیکلیر کرنے پڑھیں گے بٹ 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 دے پوائنٹ is کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح اپنے بزنس کو کس طرح دیکھتے ہیں کیا کیا do you still want to be a hundred percent owner of a very small share do you see yourself کہ جی اگلے تین سے پانچ سالوں میں میرا بزنس اتنا ایکسپینڈ کر سکتا ہے بیکاوز بائی فالوینگ ڈیز کوپیٹ گووننس رولز تو بظاہر یہ رولز ایڈیشنل فالو ہونا اور کیونکہ وہ اتنے سٹرنجنٹ نہیں ہیں یا وہ ایک آم بزنس کے لئے فالو کرنا اتنا مشکل نہیں ہے ای تینک دس کوڈ بی وی سیکسیسفل ٹیکسیس کی آپ نے بات کی میرا ایک سجیشن ایکسچینج کو بھی میں نے دیا ہے اور میں آپ کے فورم سے بھی کہتا ہوں ہوتی ہیں تو ان کو کوئی ٹیکس انسینٹیو دیا جاتا ہے فر ایکزامپل اگر آپ اپنا بزنس رن کر رہے ہیں اور آپ لیٹس اے ایکس نمبر آف ایکس ریٹ آف ٹیکس پے کر رہے ہیں تو آپ کو ایف یو گیٹ لسٹڈ آن دس اندیکس آپ کو کچھ انسینٹیو ملنا چاہیے فر ایکزامپل داٹ کوڈ بی ایٹو تری پرسینٹ فائی پرسینٹ انسینٹیو فور یو تو کم ان اوپن اپ یور اکاؤنس لسٹ اٹریکٹ انویسٹرز تو میرے خیل میں اس میں گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یا ہماری ٹیکس آتھورٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کو ہیسٹنٹ نہیں ہونا چاہیے اس کو آفر کرنے میں بیکاوز آلٹیمٹلی جو کمپنی آج لسٹ کر رہی ہے کل کو وہ اس کی ٹیکس ریونیوز بھی بڑھیں گے وہ اکاؤنٹیبل ہوگی وہ ڈاکیومنٹی ہوگی ہمارے سب کے افرچ ہونے چاہیے کہ ہم بزنیس کو انکاریج کریں کہ وہ ڈاکیومنٹی ہو ان کو فیسلیٹیشن دیں ان کو ایز آف ڈوئنگ بزنیس دیں and i think this is a good forum for that we still have to see کہ اس میں جو جو چیزیں کہی جا رہے ہیں اور جو اسی میرے میں ہیں عمران صاحب وہ ہندگی پر اسی میرے میں تھوڑی فال کریں گی ہم تو وش کرتے ہیں کہ سب کا بزنیس گرو کریں اور کسی بھی پارٹیکلر کمپنی کا بزنیس گرو کرتا ہے اس کا شیئر پرائس مارکٹ میں بڑا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی they have to jump to کیسی ہنٹ اور ٹھارٹی تو آپ یہ دیکھو کہ آپ کی کمپنی کی گروت کتنی زیادہ ہو جائے گی اور پبلی کے لیے لوگ آپ کی کمپنی کو اون کریں گے اور اس میں ایکسچینج لیول پہ بھی لوگوں کو ایونیوز ملیں گے ایکسچینج کی لسٹنگ فی الٹیمیٹلی بڑھے گی شاید اس فورم سے انیشلی تو بہت زیادہ نہ بڑھے بہت آلٹیمیٹلی وہ ضرور بڑھے گی ٹھیک ہے عمران صاحب محضرت آپ کی بات کارٹا ہوں اچھا ابھی آج کی جو ایک خبر ہے کہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن جو کہ بہت ماشاءاللہ بہتر طریقے سے پالیسیز بنا کر ریگولیشن کا کام کر رہا ہے اور آج بھی یہ نیوز آئی ہے اور ہمارے چینل نے بھی چلائی ہے کہ کسی پاکستان کے پاس دس فیصہ سے زیادہ کسی خیر ملکی کمپنی کے شیئرز ہوں گے تو وہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کو تمام انفرمیشن فرام کرے ڈاکومنٹ جو بھی ہوں گے اور سکسٹی ڈیز کی جو ہے وہ ڈیوریشن دے دی گئی ہے کہ ساٹھ دن کے اندر آپ کو پروائیٹ کرنا ہے اور یہ جو ہے کمیشن کے مطابق کمپنی آرڈیننس جو ہے وہ ٹو تھاوزن سکسٹین کے سیکشن فور فیٹی ٹو کے تحت یہ سب ہو رہا ہے اس پہ آپ کی کیا راہ ہے اچھا انیشیئٹ ہے اچھی بات ہے دیکھیں آپ دونوں طرف آگیو کر سکتے ہیں صرف میں یہ کہوں گا کہ جو کسی بھی چیز کا جو طریقہ کار ہے اس کو آسان بنایا جائے اس پہ آپ پوزیٹیبلی دیکھتے ہیں اس معاملات کو دیکھیں آلٹیمنٹلی تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے دی وانٹو نو کہ کونسے ایسے بزنسز ہیں جن کے سٹیکس باقی جگہوں پہ ہیں تاکہ وہ اس کو دوکیومنٹ کر سکیں اور اس کو ریگیلیٹڈ بنا سکیں بہت میرا سے پوائنٹ یہ ہوگا یا سجیشن یہ ہوگا کہ بہت ساری دفعہ ہم رولز اچھے دیکھتے ہیں انٹینشن اچھی ہوتی ہے کہ ریگیلیٹ کرا جائے بہت اس کا پروسیس اتنا کم برسم ہوتا ہے کہ بزنسز اس سے گھبراتے ہیں اور گھبرانے سے مطلب ہے امرانزا اب اسی پہ بات کریں گے اس آرڈیننس کی حوالے سے جو یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے ایسی سی پی کی جانب سے ایک بریک کے بعد لیسٹ ٹک اپ بریک ڈونٹ گو اینیویر وی ویلیڈ بیڈ باک سٹے بھت آس ویلکم بیک آفٹر دو بریک اور بریک پر جانب سے پہلے بات ہو رہی تھی ہے ایسی سی پی کے ریگیلیٹشن کی حوالے سے کمپنی آرڈیننس 2016 کے آرٹیکل 452 میں جو بات کو کٹیشن جو بات کی گئی ہے وہ یہ کہ جو پاکستانی غیر ملکی حسیز یا شیئرز رکھے گا اس کو ایسی سی پی کو انفرم کرنا پڑے گا اور ٹائم ڈیریشن بھی بتا دی گئی ہے سکسی ڈی ایس کی امران صاحب سے پوچھیں گے سوال سے امران صاحب ایڈوانٹیج اور ڈیس ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے روحیل پہلے تو اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا پڑے گا صحیح ہے کہ اس کی کیا موڈالٹیز کیا ہے اس کا پروسیس کیا ہے کس پرپس سے یہ وہ آیا بڑ بظاہر اس میں میرا صرف کومنٹ یہ ہوگا کہ یہ ضرور اچھا وہ ہے کہ چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہوں چیزیں ریگیڈیٹرز کو پتا ہو تاکہ اس کو بہتر اس پہ آکشن لے سکیں بڑ ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری دفعہ آپ اچھے رولز نکالتے ہیں بڑ اس کا طریقے کار اس طرح کا ہوتا ہے اتنا کم بسم ہوتا ہے کہ ایک عام بزنس جو ہے اس میں فیڈ اپ ہو جاتا ہے اور وہ اس کی کوسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو سگنفیکنٹلی بڑھاتے ہیں تو جتنے بھی نوٹ اونلی دیس ون بڑ میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کے یا کوئی بھی اور جو نئے رولز آتا ہیں پہلی تو چیز یہ ہے کہ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح ایک اپنے انڈاکیومنٹڈ سیکٹر کو داکیومنٹڈ کر سکتے ہیں بٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں چاہے وہ فیسیلیٹیشن ان کوپریشن کے حوالے سے ہو چاہے وہ فیسیلیٹیشن لیسٹنگ کے حوالے سے ہو بہت ساری دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انفرچونٹلی ہم لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا ہے یا ڈیسیجن لینے سے کترات ہیں کس حوالے سے ہماری بہت ساری اتھورٹیز انڈ سو آن تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم چیزوں کو بزنسس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور اس کو بڑی کلیرلی کمیونیکیٹ کرنا ہے ایک عام بزنس کو کہ جی آپ اگر آ جا کے امران صاحب لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو شیئر ہولڈر ہے جو کلائنٹ ہے جو بزنس میکر ہے دے تھوٹ کہ ہمارے پاس ایک پرٹیکیویر فونر کمپنی کا شیئر پڑھا ہے ہم یہاں پہ ٹریڈ نہیں کر رہے تو ہم ایسی سی پی کو کیوں بتائیں یہ کوششن آیا ہے بلوگ پر ایک صاحب کا دے وانٹڈ کے میرے پاس میں اگر کسی بھی ملک بیرو نے مل گیا مجھے وہاں پہ کوئی کمپنی اچھی لگی میں نے وہاں کا سرٹیفیکٹ اور شیئر خرید لیا لیکن میں ابھی اس کو پاکستان سے ٹریڈ نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو میں وائی آئی ڈو میں کیوں ای تنک اس پہ اوفیشل ویو تو آپ کو ایسی سی پی سے لینا پڑے گا وہ تو پالیسی کو کر دیا سٹیٹمنٹ بھی جاری ہو گیا آپ کے دماغ میں اس حوالے سے بات کیا ہے اپنا ویو بتایا میں نے خیال سے یہ ایک عام بندے کو تو میٹر نہیں کرتا بڑ یہ ضرور ہے کہ ایسی چیز اس کا کوئی نا کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا اچھا ایک کنڈیشن یہ ہے آپ کے پاس فارن ایکسچینج کے شیئر پڑے میں آپ اگر ٹریڈ کر رہی ہو تو لیکن بات یہ ہے کہ ایک کاغس کا ٹکڑا کا گھر میں ہی پڑھا ہویا اور ٹریڈ نہیں کر رہا تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم اس کو رپورٹ کریں یا نہیں کریں یہ سوال آگیا ہے سر ایسی ایکسی ایکسی ڈیٹیلز دیکھنے پڑیں گے ایسی ایکسی 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 باہر ہیں اور جن کے سٹیکس باہر ہیں ان کی بینیفیشل اونرشپ کس طرح امپیکٹڈ ہوتی ہے اچھا یہ اس لیے تو نہیں کیا کہ ابھی مارکٹ جو ہے ہماری وہ امرج ہونے کا سٹیٹس تو مل گیا لیکن 2017 میں امرج ہو جائے گی پھر ٹریڈنگ بھی شروع ہو جائے گی اس حوالے سے یہ پالیچی تو نہیں ہے ان کے دماغ اس کا بیکگراؤن ہمیں دیکھنا پہ گیا کیا ریزن اس پر ڈیٹیلز ڈسکرشن تب ہو سکتی ہے آگے بات کریں گے امبان صاحب بلو چپ سٹوک نظر نہیں آ رہا میں آج کل کیا وجہ ہے اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ڈے ٹریڈرز ہیں یہ جو پولٹیکل اور بہت ساری چیزیں چلتی رہی ہیں فر اگزامپل یہ کوٹ کے کیسز تو اس میں جو اچھے انویسٹرز ہیں وہ تھوڑا سا سائیڈ لائنڈ ہو گئے ہیں یا وہ پریفر کر رہے ہیں کہ وہ چھوٹے سٹوکس میں جائیں جیسے آج آپ نے آج کی ایکٹیویڈی دیکھی آج کے جو ٹاپ فائف شہز ہیں وہ سارے بیس روپے یا اس سے کم والے ہیں بالکل تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پریفر یہ کر رہے ہیں میں آہ اس میں جی بالکل ٹاپ فائف جو وولیوم لیڈرز آپ نے بتایا آج ان سب میں سمیٹ بینک کے علاوہ کسی کی مالیت پچاس روپے سے زیادہ نہیں ہے آہ سمیٹ بینک بھی جی پانچ روپے کا شہر ہے سو آئی تینک کہ آہ یہ جتنے بھی آپ کے ٹاپ فائف شہر ہیں یہ آہ یہ سارے بیس روپے سے بھی کم والے ہیں with the highest being بی او پی جو انیس روپے کچھ پیسے پر آج ٹریڈ ہوا تو میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اچھے پورٹفولیو سٹاکس میں لانگر ٹرم انویسمنٹس یا تو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا اس میں تھوڑا سا ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں کلیر ہو جائیں پولٹی کل پوائنٹ آف یو سے معاملات سیٹ ہو جائیں نومبر کے بعد جو پوزیشن بنتی ہے ملکی جس ڈریکشن پہ جاتی ہے ایکنومکل معاملات اس کے بعد نظر آئیں گے ہمیں کیونکہ اس کے بعد بلکل آنا چاہیے ویلیویشن بڑی اٹریکٹیو ہیں بلو چپ اور چھوٹے آئیٹمز میں آبیسلی ٹریڈ کافی ہو رہی ہے اچھا امران صاحب اسی پر ایک سوال ہو رہی ہے رکھ رہا ہوں کہ اس لیے بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ پولٹی کل انفلنس برائرات متاثر کر رہی ہے ہمارے مارکٹ کو دسمبر کے بعد اینویل ریپورٹس آ جائیں گی اینویل ریپورٹس کے بعد تمام تر معاملات پتہ لگ جائیں گے پھر کارٹر ابھی تھرڈ کارٹر کے ریپورٹس بھی آیا ہے پھر اینویل ریپورٹس آئے گا اس کے بعد مارکٹ کو سپورٹ ملے گی جب مارکٹ کو سپورٹ ملے گی کارپورٹس کے بعد تو اندیکس آگے کیا ہوگا we never know اس کے بعد چاہت آپ کام دیکھر ہیں بلو چپ سٹاکس میں سٹارٹ ہونے سے پہلے میں تو سماشتا ہوں کہ بلو چپس میں بڑی اٹریکٹیو بائز ہیں اور ویلویشن بڑی اٹریکٹیو ہیں اور بیسلی ڈیفرنٹ سیکٹرز ار ایمپیکٹڈ بائی دیفرنٹ پولیسیز فر اگزامپل اگر آج کوئی ایک ایڈویس پولیسی آ جاتی ہے جیسے کول کی پرائیسز اگر بڑی جاتی ہیں تو وہ ایک پرٹیکلر سیکٹر کو ایمپیکٹ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے ویلویشن اٹریکٹیو ہیں جو اچھے انویسٹرز ہیں وہ ہمیشہ بلو چپ میں انویسٹ کرتے ہیں اور کریں گے اس ایک سے دو ویک میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپل وانٹو ویٹ ان سی کے کس طرح یہ کوٹ کی چیزیں سیٹل ڈاون ہو جائیں باقی جو افیرز ہیں وہ سیٹل ڈاون ہو جائیں آرمی چیف کی اپوائنمنٹ کا ایشو ریزولو ہو جائے جی ایک چیز اس میں میں اور ذکر کرنا چاہوں گا بہت سارے بزنسز ار آلسو امپیکٹڈ بائی دی ایٹین ت امینمنٹ ایشوز جو کہ لنگر آن کر رہے ہیں فر ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایز سٹوک بلوکرز ہمیں ہمارے بزنسز کو اور بہت سارے اور بزنسز کو آج بھی نوٹسز آ رہے ہیں کہ آپ ڈبل ٹیکسیشن کے ایشوز ہیں جو ہم نے آج تک ریزولو نہیں کی ہیں آپ کے فورم سے میری ریکویسٹ باقی سارے اتھورٹیز کو یہ ہوگی کہ یہ ایک عام بزنسز کو امپیکٹ کرتے ہیں دیکھیں ایزا بزنس آپ ٹیکس دینا چاہتے ہیں بٹ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ ٹیکس سندھ گورنمنٹ نے لینا ہے یا یہ فیڈل گورنمنٹ نے لینا ہے اور اگر سندھ گورنمنٹ نے لے لیا ہے تو فیڈل اسی کو واپس سے کلیم نہ کرے آپ نے مجھ سے بات کی کہ کیا وجہ ہے جبل ٹیکسیشن کی بات کریں جو فائلر پہ لگایا گیا ہے نہیں میں بات کر رہا ہوں یہ ایٹین ت امینمنٹ کے بعد جو ٹیکس ون سروسز تھا ٹیک ہے فیڈل ایکسائیز ڈیوٹی یہ کون کلیک کرے گا یہ یہاں کھونٹ کرے گا ٹیک ہے اور ڈیسائیڈ کرو جو ٹیکسی پیپر ورک ہم پر کرتے رہے گے وہ پروگریس کسی کرے گا صحیح ہے اگر اگر آج بھی چیزوں کو ویسی چلا ترینے گے دونیا پیپر لیس ہوتی جاری ہے دنیا میں ڈیسیزن لےے بزنسی کو فسلیٹی بس سر بزنس پانٹ ریوی سے پیپر اس امپوننٹ بگوز اگریمنٹ بیپنن ٹو پارٹیز پیپر اگریمنٹ لوگ کے حساب سے ٹھیک ہے بر اس کیا ایک ایویڈنس ہوتا ہے نا تاکہ آگے بات کر سکیں اوریل اور وربل کمینکیشن میں معاملات کیا رہے چلیں گے امران صاحب میرا سے پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر بزنسز کو ہر وقت اسی میں بزی رکھیں گے پیپر ورگ میں کار وائی دلتی رہے اگر آپ بزنسز کو ہمپر کرتے رہیں گے کیا وہ ٹیکس اس کو دے یا اس کو دے اگر اس کو دے دے تو وہ والا کہتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں دیا تو دیکھیں آپ نے فیسلیٹیٹ کرنا ہے آج بزنسز آپ نے بات کی کہ ڈاکیومنٹڈ کیوں نہیں ہونا چاہتا ہے ڈاکیومنٹڈ اسی لئے نہیں ہونا چاہتا ہے کیونکہ آپ ان کو کیا چیز ایسی دے رہے ہیں وہ کیوں ہوں ڈاکیومنٹڈڈ میں تو بلکہ اپنی اتھارٹیز سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کیا ایسا کیا ہے جو ان کو انکارج کریں آپ اپنے آپ کو کمپیر کریں دنیا کے اس پارٹ سے جو بڑی اگریسیبلی اپنے آپ کو مارکٹ کر رہے ہیں کہ آپ آکے ہمارے ہم بزنس کریں میں آپ کو کنٹریز کی اگزامپل دے سکتا ہوں جو بڑی اگریسیبلی مارکٹ کر رہے ہیں کہ آپ آکے ہمارے ہم بزنس کریں کنٹری کمپنی سیٹ اپ ڈان ان ون ڈے میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں مالدیوز کی میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں بہت سارے اور کنٹریز ایسے ہیں سینٹریلیشن کنٹریز ہیں جو ان فیکٹ اربیج بھی دے رہے ہیں ان کے آج سین این اور باقی چینلز پہ بھی چل رہے ہیں کیونکہ میں سر لنکا اور مالدیوز کی کاؤنسل کو چیئر بھی کرتا ہوں انڈر فیڈریشن آف چیمبرز تو ان کی گبمنٹ سے جب ہماری بات ہوئی دونوں گبمنٹ سے مالدیوز کے جو ایکنومک ڈیولپمنٹ منسٹر سے ہم نے میٹنگ کی جا کے ان کا ویو یہ تھا کہ ہم پاکستانی کی بزنسز کو انکاریج کرتے ہیں آپ ہمارے سے ٹریڈ بڑھائیں ہمارے ساتھ آپ انویسمنٹ بڑھائیں اور آپ نے آپ نے کوئی دیا جہایے دنیا پاکستانی ہے میرا پوائنٹ بنین ہے کہ بزنسز بڑے گلوبل ہیں اگر آپ اس پر ہمارے بزنسز کو حیمپر کریں گے تو پیپل ویلوکہ آنے اواروس ٹو گو ہیر ان در آپ نے کوئی دیا کوئی دیا پاکستانی ہے کہ وہ بزنسز آجائے رہیں اور ہم ان کنٹریز کو کہیں کہ آپ اپنے بزنسز کو ادھر لے کر آئیں اگر آپ آج لے کے آئیں گے تو آپ کی ہم یہ فیسلیٹیشن کریں گے آپ کو یہ ٹیکس ایشوز میں ہم پھسائی نہیں رکھیں گے تاکہ آپ بزنس آپ کا پولیس ہوگا پولیسی پوائنٹ آف یو سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس کی جو پولیسی سے اس کو فلیکسیبل کیا جائے کمفرٹ کیا جائے تاکہ جو آگے بزنس ہے وہ ہم اس کو پروسس کر سکے ہم دیگر کنٹریز کی طرف رخ نہ کریں لیکن عمران صاحب ہماری کنٹری کی مارکٹ ہی بات کریں گے مارکٹ کا جو ریٹ ہے وہ چیپ ہے یہ بات اس سے آپ اگری کریں گے اب بالکل کروں گا بکر ہماری جو باقی ریجنل مارکٹس ہیں وہ ہمارے سے بہت ہائیر مائٹپلز پہ ہیں بالکل تو ای ١ھنک وہ چیپ ضرور ہے بڈ ای ١ھنک وی ہی ہیٹھنوٹ مارکٹڈ آرسیلز ویل ای لڈ اوپ پیپل ان دی ایدر ریجن دو نو آبوڈ آر مارکٹ میں آپ کو پاکستانی کی ایزمپل دیتا ہوں آپ دوسرے کنٹریز تو چھوڑیں آج انفرچنٹلی آج پاکستان میں صرف ریجسٹر انویسٹرز دھائی دھائی لاکھ ہے اتو پوپلیشن سو ہیوچ اور جدر لوگوں کو انکریج ہونا چاہیے کہ وہ آئیں ایکسچینج کی طرف آج بھی ہمارے نمبرز لوہر ہیں اور وہ لوہر اسی وجہ سے ہیں کہ پیپل دونٹ وانٹو بی دوکیومنٹڈی دنیا ہے اور ان کو کس طرح ہم نے فیسلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ وہ آ کے یہاں پہ ٹریٹ کریں ہماری کیپلیزیشن بڑے ہمارے انویسٹر بیز بڑے اور مارکٹ میں پرائیز ڈسکاوری بھی ہو ڈیٹریڈرز بھی آئیں لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرا جائے یو ایس مارکٹ اور انٹرنیشنل مارکٹ کی ہم بات کریں گے انٹرنیشنلی بات کریں تو یو ایس مارکٹ کی بات کریں گے یورپین مارکٹ اور یو ایس مارکٹ کو ہم کمپیر کرتے ہیں کہاں دیکھ رہے ہیں سر آپ کون سی مارکٹ زیادہ بہتر جا رہی ہے اگر ہم ایسیا مارکٹ کی بات کریں تو جو پرفورمنس ہے ڈیفرن انڈیکس کی ایسیا کی وہ ان دونوں مارکٹ سے بہتر ہیں اگر صرف لوکل کی بات کی جائے کنٹریز کے حوالے سے ڈالنڈ ٹرم کے بعد آپ یو ایس اے کی کچھ پولیسیز ہیں اس کے بعد آپ مارکٹ کی ڈیریکشن کہاں دیکھ رہے ہیں سر؟ آئی ٹھنک ابھی تو بڑا جلدی ہے یہ کہنا کہ وہ ڈیریکشن کس طرف جائے گی بیکوز وی آئی ٹو سی کہ وٹ سوڈا پولیسیز دو دے کم اپ ویتھ اور وہ ان کی مارکٹ کو کس طرح کس طرف لے کے جاتے ہیں فر اگزامپل کیا وہ انویسمنٹ فینڈلی ہوں گی کیا وہ فیسیلٹیٹ کریں گی کہ وہاں پر ڈیفرنٹ بیزنسز آکے سیٹ اپ کریں وہ بیزنس ایکٹیوٹی بڑھائیں یا وہ دی اوڈر وی اراؤن ہوں گی تو وی سٹل ہاف ٹو سی کہ اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے بٹ کیونکہ ہماری کنزمشن لیڈ اکانومی ہے اور کنزمشن لیڈ مارکٹ ہے اگر اگر ایلیمنٹ بہت بڑا ہے گروت ایلیمنٹ گروت ایلیمنٹ اور دیویلپمنٹ کا ایلیمنٹ چیزیں ویسٹن ورل میں آلرڈی ڈیویلپٹ ہیں یہاں پہ ہم اس فیس سے گزر رہے ہیں جدر چیزوں کو ڈیویلپ کرا جا سکتا ہے ڈیویلپنگ ہمارے پاس ایک یوت کی پوٹینشل ہے جس کو یوٹلائز کرتے ہوئے ہم بہت سارے ڈیویلپمنٹ پوجیکس میں جا سکتے ہیں پرابلم یہ کہ اس یوت کو ہم نے اس کیپیبل بنانا ہے سکل بنانا ہے تاکہ وہ صحیح طرح ڈیویلپمنٹ کی سائیڈ پہ جا سکے ہماری مارکٹ میں بہت گنجائش ہے ہماری جو ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کو بھی ہم اور زیادہ کمفرٹ کر دیں موبائل اپلیکیشن اور دیگر چیزوں سے لیکن اس کے لیے پھر گورمنٹ کو یا پاکستان سوک ایکچینج کو پولیسیز مرتب کرنی ہوں گی کہ فری زون دیا جا سکے آن لائن ٹریڈنگ پر بھی کچھ پرابلمز آ جاتی ہیں سم ٹائمز سر ویب سائٹ پرابلم کر جاتی ہے کبھی ٹریڈنگ اسٹرک ہو جاتی ہے اس پر آپ کی کیا رہا ہے دیکھیں یہ تو چیزیں آلیڈی ہو رہی ہیں مطلب یہ آپ کی ویوئرس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ چیزیں موبائل پر ٹریڈ آج آلیڈی ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو نہیں ہو رہی ہو مزید اس میں ٹیکنالوجی کی اس کی صرف کسٹ کو نیچے لائے جا سکتا ہے کسٹ کو آپ کیسے نیچے لائے جا سکتا ہے آپ بہت سارے ٹیکسز دے رہے ہیں آپ کیپیٹل ویلیو ٹیکس دے رہے ہیں فیڈل ایک سائز ڈیوٹی دے رہے ہیں سیلز ٹیکس دے رہے ہیں بہت ساری چیزیں دے رہے ہیں آپ اپنا کوپیٹ ٹیکس دے رہے ہیں کیپیٹل گینٹ ٹیکس دے رہے ہیں تو اس کو سمپلیفائی کر جا سکتا ہے تاکہ ایک عام بندے کو سمجھ میں آئے اس کی ایکسس کو بڑھایا جا سکتا ہے اس کی رولز کو آسان کرا جا سکتا ہے اس کی لیندھ فورئر ایزامپل میں ایک اور ایزامپل دوں گا کے بروکر بروکریج ہاؤس کے لائسنسز ہیں ان کی ورکنگ کو آسان بنایا جا سکتا ہے ابھی آج ایک لائسنس لینے کے لیے آپ کو تین سے چار مہینے ایک ایکٹیو بروکر کو سپنڈ کرنے پڑتے ہیں سیدھر ریگولیشن والے بولتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پروسس سے ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں ہم پروپر جائزہ لیتے ہیں پارٹیکلر پرسنیلیٹی کا کمپنی کا یا بروکر ہاؤس کا سیکیورٹی ہاؤس کا آیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو لائسنس دیا جا سکے ایزی ٹرسٹی کیونکہ عوام کا پھر ڈیپوزٹ شیئر ہولڈر کا ڈیپوزٹ لگے گا اور آگے معاملات ہوں گے تو اس لیے وہ کاروائی میں ٹائم لگاتے ہیں دیکھیں میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے تمہیں ڈسگری نہیں کر رہا کہ رولز نہ ہو ٹھیک ہے میرا صرف پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ان رولز کو آپ آسان کر سکتے ہیں فر ایگزامپل میرا ایک پروپوزل یہ ہوگا کہ آپ اگر ایک سال میں چار مہینے بلوکریج لائسنسز کو رینیو کرنے میں لگاتے ہیں تو آپ کیوں نہیں اس کی لیند بڑھا دیتے ایک سال کی جگہ تین سال کر دیتے تاکہ وہ جو باقی دو سال میں تین مہینے بچتے ہیں تین تین مہینے وہ بلوکریج یا اپنے بزنس پہ سپینڈ کر سکیں ٹھیک ہے ڈیریشن کی آبات کریں یہ سر میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ اس کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں ایف بی آر میں بہت سارے اور آثورٹیز میں جس میں آپ دیکھیں ورلڈ بینک نے ایک سروے یہاں پہ کیا تھا اور دے رینکٹ اس ہنڈرین ترٹی نائن مجھے اگزیکلی وہ فگر یاد نہیں ہے بہت ہنڈرین ترٹی سکس یا ترٹی نائن ان دے ورلڈ بینک ایس آف ڈوئنگ بزنس اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ اوڈ آف آر ایفورٹ اس پینڈ فائلنگ پیپر ورک اگر وہ ٹائم ہم تھوڑا سا سمپلیفائی کر سکے چیزوں کو جو چھوٹے بزنسز اگین میرا ایک سیجیشن یہ ہوگا کہ اس ایم ای انڈیکس پہ اس ایم ای بزنسز کو بجائے اس کے وہ ہر منتلی فائل کریں کیوں نہیں ہم کورٹلی کر دیتے کیوں نہیں ہم سکس منتلی کر دیتے کیوں نہیں ہم دیوریشن ایکسٹرن کرنے کی آپ بات کریں اس کی صرف وجہ یہ کہ ان کو وہ ٹائم ملے گا جو وہ اپنے بزنس کو رن کر سکیں گے صحیح ہے تو یہ سف سجیشنز ہیں تھوڑے سے جس سے میرے خال سے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ رولز کو وائلیٹ کریں میرا بہلکل یہ پرپس نہیں ہے بڈ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو بہت ساری ایسی اگزامپلز موجود ہیں دونیا میں دیکھیں سب سے بیس چیز کیا ہے کہ ریگولیشن وائز کے آپ کوئی چیز کر رہا ہے آپ اس کو روگ دیں کرنا تو وہ اس میں کوئی آپ کا رسک مینمائز ہو جائے گا بہت ساری اپنی ینگر جنریشن کو انکاریج کرنا ہے کہ وہ آئیں صحیح اچھا امران صاحب مارکت میکر سیکٹر کون سے دیکھنا ہے آپ آنے والے دینوں میں بہت سارے سیکٹرز اٹریکٹیو لگتا ہے آپ ایوچے اویل ان گیس ابھی بڑا ڈل چلتا رہا ہے بہت سارے سیکٹرز اٹریکٹیو لگتا ہے بہت سارے سیکٹرز اٹریکٹیو لگتا ہے آپ اس کے پیپرز میں پڑھ رہے ہیں اس دیفکل ٹو سیکے کہ کل کیا ہوتا ہے بہت ہم اگر پیپرز میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اپ ایک کوئی ایسا اگریمنٹ کر لے جس سے یہ پرائیس وابس سے ففٹی فائف تو سکتی ڈالرز چلی جائے اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کی پرائسز بڑھ سکتی ہیں پھر ہم آگے کیونکہ دیسیمبر انڈنگ سٹاکس آرہ ہیں تو دیسیمبر اندنگ ریزلٹز جن جن کمپنیز کے آئیں گے اس میں ایکٹیویٹی سرج ایکسپیک کری جا سکتی ہے بکوز یر اند بے بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو دیویڈنٹس دیتی ہیں انویسٹرز کو اٹریک کرتی ہیں تو اس میں بھی اب سرج نظر آتا ہے سہی تو لیٹس سی دے درہ سی پیک ریلیٹڈ چیزیں ہیں بہت سارے اور کمپنیز ہیں ملہن ساکتے ہیں جیسے میں یہ بہت شرور کریں گے تو میں یہ بہت شرور کریں گے یا یہ بہت شرور کریں گے جو میں سے بہت شرور کریں گے ہے جس میں آپ کو ایک ٹی ویٹی نظر آتی ہیں بلو چپس اگن ھیلڈ سب بہت شکریہ بہت شکریہ بزنیس پلس کے لئے اور پاکستان در اس پرگرام کے لئے آپ نے بھک نکالا اور سر آپ نے آکر اسی می کی لسٹنگ کی ہوالے سے بات کر رہی ہماری ویورز کے لیے تھانکیو ونس اگن سر امران خلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے کہا کہ اس ایمی کی لسٹنگ کی طرف پاکستان سٹاک ایکسچینج نظر ثانی کر رہا ہے تو وہ انڈیویجیلز جو چھوٹا بزنس کر رہے ہیں تو وہ بہت ہی آسانت شرائط کے ساتھ سٹاک ایکسچینج کی اس پارٹیکولر انڈیکس میں لسٹنگ کرا سکتے ہیں فیفٹی تھاؤزن اس کی جو ہے وہ ون ٹائم فی ہوگی اور ٹوائنٹی تھاؤزن یئلی فیز ہوگی یہ آپ کیلئے میں نے جو ہے انفرمیشن نکالی ہے تاکہ امران صاحب سے لے کے آپ تک ڈلیور ہو سکے آج اتنا ہی اپنے اور اپنے ملک کا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ